ویلکم می چینل اسلام علیکم کیا لجناب آپ سب کا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی پیارے کافتان کا سٹائل یہ کافتان ہم لوگ سلیوز کے ساتھ بنائیں گے بازوالہ کافتان کرتی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ اور پیارا ڈیزائن ہے یہ تو اس کے لیے میں نے ادھر لیا ہے شلٹ پیسی یہ کرنڈی فیبرکس ہے آپ کوئی بھی ایسا فیبرکس لے سکتے ہو جس میں لچک ہو وہ سوفٹ ہو اکڑن نہ ہو کافتان کا لیے آپ جب بھی کپڑے کا انتہاب کرو تو سوفٹ کپڑا ہونا چاہیے جس میں ہلکی بھلکی سی لچک ہو تو یہاں پر میں نے جو شلٹ پیس لیا ہے اس کے بازو سیپرٹ ہیں اور فرنٹ بیکس الگ الگ ہے تو یہ اگر آپ کپڑا لوگے تو پھر آپ ساڑھے تین میٹر لوگے لیندھ پیس کی یہاں پر جو میں نے لیندھ لی ہے وہ کپڑے کی تھی فورٹی فائف انچ تو میں نے ساری ہی لیندھ رکھی ہے آپ لوگ اس سے لانگ بھی لیندھ بنا سکتے ہو اور شوٹ بھی بنا سکتے ہو دونوں سٹائل میں یہ کپڑا اچھا لگے گا تو جو اس کپڑے کی چڑائی ہے وہ ہے فورٹی ٹو انچیز تو یہ ہم لوگ لارج سائز بنا رہے ہیں یہ ایکسل میں بھی چل جائے گا اور لارج میں بھی چلے گا اگر آپ سمال بنا رہے ہو یا کم بنا رہے ہو تو پھر آپ اس سے دو دو انچ کم کر لوگے ٹھیک ہے اس میں چونٹ آتی ہے اس لیے اتنا ایشو نہیں ہوتا چڑائی کا وہ ہماری چونٹ کور کر لے گی اچھا یہاں پر میں نے اس کی جو فرنٹ پر اور بیک پر چونٹ ڈلنی ہے اس کی میں نے الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی ادھر اگر ڈالتی تو بہت لمبی ویڈیو بن جانی تھی تو یہاں تک کا پیٹرن میں نے الگ ویڈیو میں بتا دیا ہے وہ آپ ڈسکرپشن سے دیکھ سکتے ہو تو یہاں تک ہم لوگوں نے امنا پیٹرن ریڈی کر لینا ہے سارا کٹنگ کرنے سے پہلے ہی صرف فرنٹ بیک کٹ کر کے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس طرح سے اس کو سمپل سادہ بلکل سیٹ کر لینا ہے یعنی کہ بغیر چونٹ کے اس طرح سے کیونکہ اگر ہم لوگ بازو نہیں لگاتے تو پھر ہمارا کافتان اسی طرح چلے گا اگر بازو لگانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بازو والے ایریے سے ساری چونٹ ساپ کر لی ہے اسی طرح آپ سیم کرو گے تو یہاں پر لارڈ سائز ہے تو ہم لوگ شولڈر لے رہی ہیں سولہ انچ سولہ انچ کے میں نے ہاف پر آٹھ انچ پر نشان لگایا ہے آپ لوگوں کا اگر چودہ ہیں پندرہ ہیں جو بھی ہے آپ اس حساب سے لوگے اور یہاں پر آرم ہول کی جو میں نے لمبائی لی ہے وہ میں نے دس انچ لی ہے آپ لوگ اگر سائز آپ کا چھوٹا ہے تو یہ بھی ایک انچ کم کر لیں گے ٹھیک ہے یہ لارڈ اور ایکسل کے لیے دس انچ ہوگا اس کے بعد یہاں سے تقریباً میں تین انچ تک سیدھی لائن لگانے کے بعد دھائی سے تین انچ ہے ٹھیک ہے یہ تو یہاں تک ہم لوگ سیدھی لائن لگانے کے بعد اس طرح اس کو بالکل اریب لے جائیں گے یہاں پر کوئی مارک نہیں ہے آپس یہاں سے دیکھ لیں سکرین شوٹ لے لیں چولڈر کی کٹنگ ہوتی ہے اسی کو ہم لوگ اس طرح لمبائی میں لے جائیں گے بہت سمپل کٹنگ ہے بہت آسان کا افتان ہے بس آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی میں سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز آپ کو بتاؤں گی تو اوپر سے ہم لوگوں نے تیرے کی اریب بھی لینی ہے جیسے نورمل شلٹ کی ہوتی ہے تو وہ بھی میں نے لے لی ہے اب ہم لوگ یہاں پر اس کو کٹ کر لیں گے اگر آپ اس کو سمال بیبی کے سائز میں بنا رہے ہو تو سارا سائز یہ چننٹ ڈالنے کے بعد باقی سارا سائز آپ لوگ اپنی شلٹ کے مطابق لے لوگے آرم ہول آپ لوگ ایک انچ زیادہ لمبا کٹ کرو گے ٹھیک ہے چڑائی ہمارے کپڑے کی جتنی ہوگی ہم لوگ ساری رکھیں گے یہاں تک ہمارے کافتان کی ہوگئی ہے کٹنگ کمپلیٹ اب ہے اس کی ساری سیٹنگ کی باری تو ہم لوگ اس کے جو بیک سائیڈ گلہ ہے سوری اس کے اوپر بھی نشان لگا لیں گے سینٹر کا تو یہ یہاں پر ہماری ساری چننٹ آ جائے گی اور یہاں سے ہم لوگوں نے اندازے سے ہی ایک چسٹ کا نشان لگا لینا ہے کیونکہ فائنل نشان اس کا جو ہے وہ چننٹ ڈالنے کے بعد ہوگا تو یہاں پر میں دو انچ پر نشان لگا رہی ہوں مجھے تیار چسٹ جو ہے وہ 23 انچ پر چاہیے اگر آپ کا بھی سیم سائز ہے تو آپ اسی سائز میں کٹ کر لیں اگر کم ہے تو آپ لوگ انچز کے حساب اس کو کم کرتے جاؤ گے آرم ہول کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب نیچے سے ہم لوگوں نے اس کے چاک رکھنے ہے تو چاک میں یہاں پر گیارہ انچ پر رکھ رہی ہوں آپ ایک ڈیڑھ انچ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ایک ڈیڑھ انچ لمبا بھی کر سکتے ہو اور چھوٹا بھی کر سکتے ہو اپنی پسند کے مطابق بند نہ رکھیں کیونکہ کافتان میں بنچا کتنا اچھا نہیں لگتا اب باری ہے ہمارے بازو کی تو بازو کی لیند یہاں پر بائیس انچ ہے مجھے بھی بائیس انچ ہی چاہیے تھی کیونکہ ہم لوگوں نے کپڑا ہی وہ شلٹ پیس لیا تھے جس کے بازو سیپرٹ تھے تو ہمارا سیپرٹ بازو والی شلٹ پیس میں آرام سے یہ کافتان تیار ہو گیا ہے اور بہت پیارا بنا ہے یہاں پر ہمارا جو کندہ ہے وہ نو انچ ہے تو میں نے اسے حساب سے نشان لگایا ہے دیکھیں ہم لوگوں نے کندے میں کوئی بھی ایکسٹرا کپڑا نہیں رکھا ہمارا نو انچ کندہ ہے تو ہم لوگوں نے نو انچ ہی شلٹ کا رکھا ہے تو یہاں پر میں بازو کی بھی تیاری کرلوں گی بازو ہم لوگوں نے فرنٹ سے الاستک والا بنانا ہے تو الاستک والے بازو کے لئے اس طرح سے میں الاستک رکھوں گی اور اپنی دونوں سائڈوں سے اس کو بند کرلوں گی کیونکہ میں نے نیفے والا الاستک لگانا ہے اس کے اندر تو اس طرح میں نے دس انچ کا الاستک لیا ہے آپ لوگ اپنی کلائی کے حساب سے الاستک لے لوگے دیکھیں میں نے دونوں سائیڈوں سے اندر الاسٹک رکھ کر تو اس طرح سے سائیڈیں بند کر لی ہیں یہ اندر اس کے الاسٹک ہے تو اس کے بعد ہم لوگ سمپل جیسے نیفہ بناتے ہیں اس طرح سے یہاں پر سلائی لگا لیں گے بس آپ کو ایک دہاں رکھنا ہے آپ کی سلائی الاسٹک کے اوپر نہیں آنی چاہیے سمپل صرف کپڑے کے اوپر رہنی چاہیے تو اس طرح سے ہم الاسٹک ڈالنے کے بعد اپنے دونوں بازو بھی بند کر لیں گے بازو ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے یہ فرنٹ پر الاسٹک ڈال گیا ہے اب باری آتی ہے اس کے گلے کی تو یہاں پر گلہ ہم لوگ اس کا بے شیب بنا رہے ہیں آپ گلہ بلکل یہی شیب میں بناو گے اس کا اور کوئی گلہ اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پر گلے کی میں نے چڑائی لی ہے نو انچ پر اور لمبائی لی ہے چار انچ پر لمبائی چڑائی آپ اپنے حساب کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد ہم لوگ اپنا گلہ اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیں گے اور اپنے تیرے کا جتنا ہمارا سائز ہوگا میرا یہاں پر آٹھ ہنچ تھا تو آٹھ ہنچ پر ہم لوگ مارک لگا لیں گے آپ کا جتنا بھی تیرہ ہوگا آپ اتنا نشان لوگا ہوگے تو یہاں پر میں تھوڑا سا زیادہ لے لوں گی وہ بعد میں کٹ ہو جائے گا لیکن ہمارا کم نہیں ہونا چاہیے اب ہم لوگ اوپر سے اپنا تیرہ دیکھیں گے ہمارا تیرہ کتنا آ رہا ہے تو ہمارا تیرہ یہاں پر ساڑھ چار انچ پر آ رہا ہے کیونکہ میں نے ہاف انچ ایکسٹرا کپا بھی لیا ہے تو ہم لوگ ساڑھ چار انچ کے حساب سے ہی اس طرح سارا مارک کر لیں گے یہ جو آدھ انچ ہم نے ایکسٹرا لیا تھا وہ ہمارا اندر فولڈ ہوگا تو اس طرح سے ہم لوگ اپنا ساڑھ چار انچ پر ساری گلائی میں کٹنگ کر لیں گے اور یہاں سے ہاف انچ ہم لوگ اندر کی طرف سارا فولڈ کر دیں گے جو ہم نے اوپر تیرے سے بھی ہاف انچ ایکسٹرا لیا تھا تو اس طرح سے ہمارے گلے کا جو پیٹرن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم لوگوں نے اپنے کافتان کی فرنٹ سائیڈ کی الٹی سائیڈ لینی ہے یہ گلہ ہم لوگ اپنی الٹی سائیڈ کے اوپر سلائی کریں گے تاں کہ یہ پلٹ کر سیدھی سائیڈ کی طرف آ جائے تو اس طرح سے ہم اپنا گلہ رکھیں گے اور سیمپل جس طرح سے گلہ ہم لوگ سلائی کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو سیمپل ایک سلائی لگا لیں گے تو یہاں پہ یہ میں نے گلے کو سلائی لگا لی ہے اب دیکھ سکتے ہو اب جو سائیڈوں پر ہمارا ایکسٹرا کپڑا اوپر تیرے کی آریبیاں جو کچھ بھی بن رہا تھا یہ ہم لوگ سارا کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم لوگ سیمپل ایک ایک سلائی لگا لیں گے یہ بلیک کپڑا ہم لوگوں نے شالڈر میں سے ہی جو کٹنگ کی تھی آرم ہال کی یہ اسی کا کپڑا ہے ٹھیک ہے بیک سائیڈ کا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سلائی لگا لی ہے کتنی فینشنگ کے ساتھ ہمارا ماشاءاللہ سے گلہ ریڈی ہوا ہے اب یہی لیس ہم لوگ جو کافتان کے ہم نے سینٹر پر لگائی تھی وہ ہم لوگ یہاں پر گلے کی گلائی میں لگا لیں گے یہاں پر لیس کا بھی آپشن ہے آپ اپنی پسند کے مطابق فینسی یا شیشے والی کوئی بھی لیس لگا سکتے ہو اگر آپ چاہو تو یہاں پر آپ لوگ کام بھی کروا سکتے ہو اس کو فینسی کافتان بھی بنا سکتے ہو اس کے بعد یہ میں نے کچھ بیرز لیے ہیں یہ میں نے دامن کے کلرز کے ساتھ میچ کرتے ہوئے لیے ہیں دامن میں ملٹی شیڈ ہیں تو یہ بیرز میں اپنی لیس کے نیچے ہنگ کر لوں گی سمپل تو یہی چیزیں سویدہ گل سے ہونی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے فٹنگ کے نشان لگا لینے ہیں کمر ہے یہاں پر میری بیس انچ تو ہماری جتنی کمر ہے ہم لوگ اتنی ہی رکھیں گے باقی ہمارا چسٹ کا سائز بھی جو ہماری شلٹ کا سائز ہوگا وہ رکھیں گے اور اس طرح نیچے ائر لائن کے شیب میں ہم لوگ چاک تک نشان لگا لیں گے اور اپنی فٹنگ کی سلائیاں لگا لیں گے تو یہ ہماری فٹنگ کی سلائیاں بھی لگ گئی ہیں ایک آفتان کا گلہ بھی ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا لگ رہا ہے اب یہاں پر اگر ہمارے بازو نہ کٹنگ ہوئے ہوتے تو یہاں سے یہ فلیر نیچے کی طرف جانی تھی اور اس کی بہت پیاری سی شیپ تیار ہو جانی تھی لیکن ہم لوگوں نے بازو لگانے ہیں تو بازو کے لیے بھی ہماری چونٹ کا سیم طریقہ کار ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہو چونٹ خود بہ خود بیٹھی ہوئی ہے میں نے اس کو نہیں بٹھایا ہم نے پلیٹس ہی اتنے اچھے طریقے سے ڈالے تھے کہ چونٹ خود بہ خود بیٹھی ہوئی ہے بس میں اس کو پریس کی مدد سے بٹھا رہی ہوں تاکہ میں نے جو کندے میں چونٹ دینی ہے اس میں ہمیں پرابلم نہ آئے تو یہ دیکھیں یہ خود بہ خود جو شیپ بنی ہوئی تھی اسی پر میں نے صرف پریس کیا ہے میں نے اس کی شیپ نہیں بنائی ٹھیک ہے پلیٹس کی اپنے آپ شیپ ہے اب ہم لوگوں نے اپنی فرنٹ سائیڈ کی کندے کی کٹنگ کرنی ہے جو ہم لوگوں نے سٹارٹ میں نہیں کی تھی آپ چاہے تو سٹارٹ میں کر لیں تو یہاں پر میں پانچ انچ پر نشان لگایا ہے اور یہ سمپل جس طرح ہمارے شولڈر کی کٹنگ ہوتی ہے اسی طرح ہم لوگ دیں گے آپ چاہے تو یہاں سے سکرین شوٹ لے کے رکھ سکتے ہیں پانچ انچ کے بعد میں اس طرح سے گلائی دے دوں گی یہ گلائی ہماری بلکل نیچے تک نہیں جائے گی بس تقریباً آگے سے چار انچ تک ہی آئے گی آپ شیپ نوٹ کر سکتے ہو تو اسی طرح سے اب ہم لوگ صرف اپنی فرنٹ کی دو سائیڈ یہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہ ہم لوگ صرف اپنی فرنٹ کی دو سائیڈ کٹ کر لیں گے بیک کی ہماری وہ ہی کٹنگ رہے گی جو ہماری کٹنگ ہے تھی وہ ہماری بیک کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ آسانی کے لئے آپ کو بتا دوں یہ تقریباً ایک انچ ہماری فرنٹ سے ڈیپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگوں نے یہاں پر ڈال لینی ہے چنٹ تو یہاں تک تو خود با خود چنٹ بنی ہوئی ہے اب ہم نے اس ایریے میں چنٹ لینی ہے تو اس کے لئے ہمیں موٹی چنٹ چاہیے جو کہ ہم لوگ ڈال لیں گے سوئی دھاگے کی مدد سے ٹھیک ہے سوئی دھاگے کی مدد سے اس طرح سے میں موٹا موٹا ٹانکہ لے کر بہت باریک ٹانکہ نہیں میں لے رہی تو یہاں پر تقریباً دو دو سود کا آپ ٹانکہ کہہ سکتے ہو میں اندازے سے ہی لے رہی ہوں ہم لوگ اپنے سوئی دھاگے کے ساتھ اس طرح ساری چنٹ ڈال لیں گے بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ دیکھیں خود با خود اس کی آرم ہول کی شیپ بن جائے گی یہاں سے ہم لوگوں نے تقریباً تقریباً دو انچ کپڑا چھوڑ دینا ہے دو سے دھائی انچ تک آپ کی چست کا سائز جو بھی ہوگا آپ لوگ یہاں سے دو انچ تک کپڑا چھوڑ دو گے باقی آپ کا جو کپڑا ہے وہ اس طرح سے چنٹ آپ سیٹ کر لوگے ہاتھ کی مدد سے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہم نے دھاگہ کتنا کھینچنا ہے کتنی چنٹ بنانی ہے یہ ہم نے اتنی بنانی ہے جتنا ہمارا آرم ہول شلٹ کا تیار ہوتا ہے تو یہاں پر مجھے نو انچ کندہ رکھنا ہے تو میں اسی حساب سے اپنا دھاگہ کھینچ لوں گے دھاگہ کھینچنے کے بعد یہاں سے ہم لوگ اچھے سے دھاگہ اپنا پکا کر لیں گے تو یہ دیکھ رہے ہو خود با خود کا فتان کی جو چنٹ ہے اس کی شیپ تیار ہو گئی ہے یہ صرف صحیح کٹنگ کرنے کی وجہ سے ہے اگر آپ کی کٹنگ میں گڑ بڑی ہوگی تو آپ کی یہاں سے چنٹ نہیں بیٹھے گی تو یہ میں نے پریس کی مدد سے بٹھا لی ہے تاکہ جب ہم آرم ہول بازو اس کے ساتھ ہٹیچ کریں تو ٹھیک آئے اب ہم لوگوں نے ادھر سے سائز لیتے ہوئے سیم ہم نے دوسری سائٹ پر چنٹ ڈالنی ہے جتنا ہمارا گیب یہ دیکھیں اوپر سے آیا تھا نا اتنا ہی گیب ہم نے ادھر سے رکھنا ہے ہمارا سیم ایک جیسا یہاں سے گیب آنا چاہیے تو باقی وہی پروسس ہوگا سویدھا گے کے ساتھ تقریباً دو دو سود کا ٹانکہ لیتے ہوئے میں اس طرح سے اس میں چنٹ ڈالوں گی فرنٹ سے اس کا بھی ہم لوگوں نے دو انچ پر چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں خود با خود آپ کو نظر آ رہا ہوگا آرم ہول کی شیپ بن رہی ہے اور بہت اچھی بہت پرفیکٹ شیپ بنی ہے اب ہم لوگ اپنے آرم ہول کا سائز چیک کر لیں گے کہ ہمارا دونوں کا ایک جیسا آنا چاہیے سائز چیک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر بھی ٹانکہ پکا کر لیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھے سے ہماری شیپ بیٹھ گئی ہے آپ مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اگر کہیں آپ کو کوئی بھی کنفیوجن ہو تو آپ وہ بھی مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اب باری ہے بیک سائیڈ کی تو بیک سائیڈ کے بھی آپ پلیٹس دیکھ سکتے ہو وہ ابھی ہم نے بٹھائی نہیں ہیں وہ خود با خود اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ نے جتنا جتنا کپڑا فرنٹس سے چھوڑا تھا یعنی اگلی سائیڈ کا ہم نے اوپر سے جتنا کپڑا چھوڑا تھا اتنا ہی ہم لوگ یہاں پر مارک لگائیں گے سیم ہمارے مارک ہونے چاہیے یہاں پر کم زیادہ نہیں ہوگا اور یہاں پر بھی ہم لوگ چونر ڈال لیں گے نیچے سے دو دو انچ کا کپڑا چھوڑتے ہوئے تو یہ آپ دیکھیں بیک سائیڈ کی بھی ہماری خود باہود آرم ہول کی وہ ہی شیب بنے گی جو ہماری نورمل شلٹی بیک سائیڈ کے آرم ہول کی شیب ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہم لوگ اپنا کپڑا پکا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری کتنی پیاری بیک سے شیب آئی ہے اور خود باہود پلیٹس کا روک اوپر کی طرف جا رہا ہے اور سائیڈوں پر آ رہا ہے یہ ہم نے کوئی بھی سیٹنگ نہیں کی یہ خود باہود سیٹنگ ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پلیٹس بہت اچھے سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ پلیٹس کی ویڈیو ضرور دیکھیں پھر آپ اسی کو فالو کرتے ہوئے پلیٹس ڈالیں یہ آرم ہول کی ہماری اب کٹنگ کی ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ خود باہود شیب بنی ہوئی ہے جب اس کے ساتھ ہم لوگ بازو اٹیچ کریں گے تو اس کی مزید شیب جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کی چونٹ ہے تو وہ اپنے آپ اپنی ایک شیب بنا لیں گے تو بازو ہم لوگوں نے جو اٹیچ کرنے ہیں وہ ہمارا سمپل طریقہ کار ہوگا جیسے ہم لوگ بازو اٹیچ کرتے ہیں اگر پھر بھی آپ کا آرم ہول تھوڑا بہت زیادہ آ رہا ہو بازو کے نسبت تو آپ تھوڑی سی چونٹ ٹائٹ کر لیں یعنی کہ ایک پلیٹس اور چونٹ کا دے لیں باریک سا تو انشاءاللہ آپ کے آرم ہول بلکل پرفیکٹ بیٹھ جائیں گے دامن پر اور چاک پر ہم لوگوں نے یہ سمپل لیس لگائی ہے آپ چاہیں تو نیچے کی طرف پھلٹا بھی سی لکا یا ریڈی میٹ پھلٹا لگا سکتے ہو دامن پر آپ اپنی پسند کے مطابق کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے جناب ہمارے سلیوز والے کافتان کی فائنل لک بہت پیارا ڈریس ریڈی ہوا ہے دیکھنے میں جتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا ہی پیارا آپ کو پہنا ہوا بھی لگے گا آپ اپنے سمپل لیس کو بھی تھوڑی سی محنت کر کے اس طرح سے سٹالش بنا سکتے ہیں اگر ابھی تک میری ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کچھ بھی پوچھنا اور کومنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی یا کسی چیز کی کٹنگ اور سٹیچنگ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہو اور ویڈیو کو میری ٹک ٹاک ان باکس میں سینڈ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ